دینے والا بھی لکھنے والا بھی گواہ سب برابر اللہ کے نزدیک اس جرم اور اس جو ہے کام کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں لوگ آسانی سود لیتے ہیں آسانی سے سود دیتے ہیں آسانی سے سود پر گواہ بن جاتے ہیں میں چلتا ہوں نا آپ کے گارانٹر بن جاتے ہیں کیا مسئلہ میں گواہ ہی دوں گا آپ کی دنیا اور آخرت میں کہ میں ساتھ تھا آپ کے اور سود پر آسانی سے گواہ ہی دے رہے سب پر لانا کے اوپر سے نیچے تک آئیے چار آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ ان کو کبھی جنت نصیب نہ کرے چار آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پر اللہ کو حق ہے ان کو کبھی جنت نصیب نہیں کریں گا مطلب ہمیشہ جہنم میں جلیں گے پہلا فرمایا شراب خور پہلا فرمایا شراب خور جو شراب پیتے ہیں دوسرا فرمایا سود خور جو سود کھاتے ہیں تیسرا فرمایا یتیم کا ناحق مال لینے والا چوتہ فرمایا اپنے ماں باپ کو اپنی مال و دلو در خدمت سے آخ کرنے والا یہ چاروں کو اللہ کبھی جنت میں اندالے اللہ کا حق ہے یہ شرابی ہم شراب کو آم سے مجھتے آج کہ میرا عنوان نہیں ہے سود آج آم سمجھ دیا گیا اللہ ان کو کبھی جنت میں اسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حق ہے یہ کہ ان کو جنت میں کبھی نہ دالے ان لوہوں سود خور یتیم کمال حڑپ کرنے والا اور ماں باپ کو حق کرنے والا اپنی دولت سے کیونکہ بچوں کی دولت ماں باپ کا حق یاد رکھی رسول اکرم کے پاس ایک شخص ہے اللہ رسول میرا والد میرا پورا مال خرچ کر میں جو کچھ لاتا ہوں کیا اسے بچا کے رکھوں تاقید کیجئے آپ اس کو رسول اکرم اس کے والد کو بلائے اور کہا اس لڑکے سے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے تو خود بھی تیرے باپ کا اس کا مال بھی تیرہ ہے تو اس کو روپ نہیں سکتا خرچ کرنے دے اس کھول دے اس کے لئے تو جو ماں باپ کو حق کر دے اپنی دولت سے اپنی خدمت سے یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گا اللہ کا حق ہے کہ ان لوگ جہنم میں دالے ہمیشہ کے لئے آئیں اس کے علاوہ عبداللہ بن محصول رضی نے اس حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے یا دی